اسلام علیکم وی ورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہم بنائیں گے چکن سموکی وریانی جس کے لیے میں نے لیا ہے 700 گرام چکن تین سے چار میں نے ٹوماٹر کو چوب کر لیا ہے یہ آدھا کپ ہم دہی ایڈ کریں گے اس کو میں نے بیٹھ کر لیا اچھا طریقے سے یہ کچھ مسالی ایڈ کریں گے آپ نوٹ کر لیں ٹوٹ ہبل سپون میں اس میں نمک ایڈ کروں گی چاولوں کے حساب سے میں ایک کلو چاول بنا رہی ہوں تو اس میں میں ٹو ٹیپسپون میں نمک ایڈ کروں گی آپ نے ٹیش کس اف Voor Lip کی کوئی رکھیے کہ یہ ہالٹی ٹیسپون میں ис میں ہالٹی ڈالوں گی ہالٹی ٹیاسپون میں گھر کھالیا کھالی مشک Ок loses کبی پاورٹ کروں گی بعد ٹی ٹی سپون 1 ڈ پیدھ کے چیلی فٹوک اس Dingen اور یہ بریانی مصال ہے کئسی بھی بریانٹ کا آپ لے لیں 1 ٹیپسپون م putting بہر کے لیے یہ در ٹیپسپون میں لیا دھنیا پاؤڈر اور گھرم سالا پاؤڈر کریں 2 تیز پتے 1 تیز پتے 2 تیز پتے 3 پیاز کیا 1 تیز پتے 2 تیز پتے 2 تیز پتے 2 تیز سپوں ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ کڑائی میں نے آدھا کپ میں نے آئے ڈالا ہے یہ سابس کو امسال آئٹ کر دیں گے دو کڑی پتے آئٹ کر دیں گے ان کو ہم ہرکا سا فرائی کر لیتے ہیں امسال ہم نے گرم کر لیا ہے اب ہم ادرک اور لسن کو ڈالیں گے ابھی پیاز اور ہری میچوں کو نہیں آئٹ کریں گے جسٹ ادرک اور لسن کو ڈالیں گے اور اس کو فرائی کریں گے 1 مینٹ کے لیے یہ لسن ادرک ہمارا فرائی ہو چکا ہے اب اس میں ہم چکن ایڈ کر کے اس کو ہم ہلکا سا فرائی کریں گے سین سے چارڈ نڈ کی چکن ہمارا فرائی ہو چکا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے چھوٹا 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 چ اپنے آپ کو بتائیں یہ مسائلے یہ ایڈ کر دے کے ہم اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اس کو ہم تین سے چاب نٹ کے لیے اس کو پکائیں گے اچھی طرح سے تاکہ اچھی طرح سے اچھے طرح سے اچھے طرح سے اچھے طرح سے اچھے طرح سے پکائیں اس کو پکاتے پکاتے ہم دوسری سائٹ پہ ہم چابلوں کو بوائل کر لیں گے میں سیلا چابل بوائل کر رہی ہوں آپ کو اگر دوسرے بھی پساند ہے تو آپ دوسرے بنا لیں اس کو ہم کور کر دیں گے 10 مینٹ کے لیے کور کر دیں گے تاکہ اچھے طرح سے ساری چیزیں پک چائیں ہم نے چاولوں کے لیے پانی رکھا ہوا ہے اس میں ہم ڈالیں گے 1 ڈیباس فون اس میں ڈالیں گے نمک اور تھوڑا سا ہم اس میں آئل ڈالیں گے 2 سے 3 ڈیباس فون اور اس میں ہم ایڈ کریں گے 2-3 کڑی پتے ایڈ کریں گے سبس پتے اور یہ گرم چالہ ہے یہ تھوڑا سا ایڈ کریں گے اور ایک ہم ہاری مرچی ایڈ کریں گے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ہم ڈال کے اس کو بوائل کر لیتے ہیں اس میں ہم پھر چاول ڈالیں گے اور اس کو بوائل کریں گے اس سے بہت اچھا سا فلیور آجاتا ہے بوائل رائس میں پریانی میں بہت ہی مزے کے لگتے ہیں یہ اس کو میں نے دو گھنٹے پہلے بھی گھو کے رکھا ہوا تھا اس میں سے پانی نکالتے ہیں اور اس کو ہم اس پانی میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے بوائل کر لیں گے چاولوں کو یہ میں نے چاول ڈال لیا ہے اس میں اس کو ہم اچھی طرح سے بوائل کر لیتے ہیں اور اس کو بوائل کر کے نکال لیتی ہوں تب تک ہم مسالے کو ریڈی کر لیتے ہیں اب ہم مسالے کو چک کر لیتے ہیں اس کو مکس کر لیتے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاپ کپ دہی اس کو مکس کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے ریڈ آنین اس کو میں نے چاپ کر لیا ہے ہاتھ سے کرش کر لیا ہے یہ ایڈ کر دوں گی ٹو ٹی بل سپون ہے اس کو مسٹ کرتے ہیں اور اس کو دوبارہ سے کور کر دیتے ہیں پانچ منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر رکھیں گے اس کو اب یہ ایملی میں میں تھوڑا سا دو گھن پانی ایڈ کروں گی اور اس کو تھوڑا سا رکھ دوں گی تھوڑی دیر کے لیے پھر ہم اس میں مسالے میں ایڈ کریں گے یہ اتنا سا پانی میں نے ڈال دیا اس کو ہم ہاتھ سے کرش کر لیں گے اس طرح سے اور اس کو رکھ جاتے ہیں جیسی ہمارے پانچ منٹ پورے ہوں گے یہ مسالے کے لیے تب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اب ہم مسالے کو چیک کر لیتے ہیں یہ ہمارا بلکل ریڈی ہے مسالہ اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ہنگلی کا پانی جو ہم نے ڈال کے رکھا ہوا تھا یہ ہم ڈالیں گے اس کو مکس کریں گے یہ دو تین ہری مرچی ایڈ کر دوں گی ہم اس میں ٹو ٹی بس خون لیمان جوس ایڈ کریں گے اور مسالہ ہمارا بلکل ریڈی ہے آپ اس کو سموک کر دیتے ہیں کوئلہ میں نے رکھا ہوا ہے گرم ہونے کے لیے ہمارا بلکل گرم ہے یہ ہم رکھیں گے سینٹر میں اور اس کے اوپر ہم کوئلہ رکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کوئلہ ہمارا اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے اس کے اوپر ہم تھوڑا سا آئل ایڈ کریں گے اب اس کے اوپر ہم اس کو کور کر دیتے ہیں اور اس کو دو منٹ کے لیے سٹیم دیتے ہیں یہ دو منٹ ہو چکے ہیں اس کو اٹھاتے ہیں اس کا چولہ بند کرتے ہیں اور اس کو ہم دم پر رکھتے ہیں اس کو نکال دیتے ہیں یہ چاول ہمارے بوائل ہو چکے ہیں یہ تھوڑے سے میں نے نیچے رہنے دیئے ہیں اس میں ہم تھوڑا سا گھی ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون میں اس میں گھی ایڈ کروں گی یہ تھوڑا سا میں اس میں پانی ایڈ کروں گی گھی کے ساتھ ہی اس کو ہم مکس کریں گے چاولوں کے ساتھ اب اس کے اوپر ہم چاول ایڈ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو بوائل کرتے وقت پودینہ بھی ڈالنا تھا مجھے بھول گیا تو آپ تھوڑا سا پودینے کی پتیاں ایڈ کر دیجئے گا بہت اچھی سی خوشبو آ جاتی ہے ہم اس کو پودینے کی پتیاں اس میں لاش پر ایڈ کرتے ہیں یہ چاولوں کے لئے لگا دیئے اب اس کے اوپر ہم لگائیں گے یہ جو ہم نے کورما بنایا ہے چکن کا یہ ہم ایڈ کر دیں گے اب اس کے اوپر پھر چاولوں کے لئے لگاتے ہیں اس کو ہم پھلا لیتے ہیں اچھے جانا سے اب اس کے اوپر ہم پودینے کی پتیاں ایڈ کریں گے کیونکہ ہم نے بوائل کر تک نہیں ڈالی اس کو میں نے واش کر لیا ہے اب ہم پھلا لیتے ہیں اورنج کلر ایڈ کروں گے تھوڑا سا اس طرف لگا دیتے ہیں تھوڑا سا اس طرف دو تین ہاری میرچے لگا دوں گی اب اس کو ہم کور کر دیتے ہیں اس کو ہم نے کور کر دیا اس کو ہم فلیم پی اوپر رکھیں گے اس کو پانچ منٹ کے لئے ہم ہائی فلیم پر رکھیں گے تاکہ سٹیم بن جائے اچھے طریقے سے پھر ہم اس کو سلو آنچ پر دس منٹ کے لئے دھم پر رکھیں گے سٹیم بننا سٹارٹ ہو چکی ہے دو منٹ اور ہم ہائی فلیم پر رکھیں فلیم میڈیم کر دیں گے یہ دیکھیں اچھی طرح سے سٹیم بن گئی ہے اب اس کی فلیم ہم ہلکی کر دیں گے اور اس کو ہم دس منٹ کے لیے کور کر کے دم پر رکھیں گے دس منٹ کے بعد ہم اس کو چک کریں گے دیکھیں ویورز ہمارے پندہ منٹ ہو چکے ہیں ٹوٹل دم کو اس کو بریانی کو چک کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ کتنی اچھی سٹیم نے کر رہی ہے اچھے سے دام آ چکا ہے اب ہم آپ کو ڈی شاوٹ کر کے دکھاتی ہیں یہ کیسی لگ رہی ہے یہ دیکھیں ویورز ہماری چکن سموکی بریانی بلکل ریڈی ہے آپ لوگ میری سرسی پیسے ضرور بنائیے گا اور مجھے فیڈبیک جو دیجئے گا ہوکے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا